بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکی صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کیمیلہ ہیرس نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فون کے رابطے میں اسرائیل کو بیلیسٹک مزائلوں اور ڈرون حملوں سے بچانے کے لیے مزید دفاعی سامان بھیجنے پر بھی باتچیت کی گئی وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ایران حماس حضب اللہ اور اوسیوں سے اسرائیل کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا واد رہ کے ایران اور لبنان میں اسرائیلی حملوں کے بعد خیطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر امریکہ نے روزویلٹ نامی جنگی بحری بیڑا بھی خلیج فارس میں پہنچا دیا ہے امریکی خبر سائدارے کی رپورٹ کے مطابق بحری بیڑے کے ساتھ چھ مزائل بردار جہاز بھی موجود ہیں جبکہ مشرقی بحیرہ روم میں پانچ امریکی جنگی بحری جہاز پہلے سے ہی تائنات ہیں ایران ملکی خبر سائدارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی جاسوس تیاروں کی شام لبنان اور اسرائیل کی سہلی پٹیوں پر پروازوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی بحریہ کے جاسوس تیاروں نے شام لبنان اور اسرائیل کی سہلی پٹی پر چار گھنٹے تک پروازیں کی اور انٹیلیجنس ڈیٹا جمع کیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسماعیل ہانی کی شہادت ایرانی آرمی چیف کا آہم بیان سامنے آ گیا ہماس کے رہنما اسماعیل ہانی کی ایران کے دارالحکومت تہران میں اسرائیلی حملے میں شہادت کے بعد مشرقی وسطہ میں جنگ کے بادل چھا گئے غیر ملکی رائعہ بلاہ کے مطابق ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد حسین باکر کا کہنا ہے کہ اسرائیل سے ہماس کے رہنما اسماعیل ہانی کی شہادت کا بدلہ لینے کا طریقہ زیر غور ہے ایرانی فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ایران اسماعیل ہانی کے قتل کا بدلہ لینے کے طریقے کا جائزہ لے رہا ہے ان کی شہادت کا بدلہ ضرور لیا جائے گا میجر جنرل محمد باکر نے مزید کہا کہ اسرائیل کو ہر حال میں پچھتانا پڑے گا اسرائیل کے خلاف کئی اقدامات کیے جانے چاہیے دوسری جانب اسرائیل نے ہماس کے اسکری ونگ القسام برگیر کے کمانڈر محمد دعیف کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا ہے اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ ان کی انٹیلیجنس کی تصدیق ہے کہ ہماس کے کمانڈر محمد دعیف کو تیرہ جولائے کو ہونے والے فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا اسرائیلی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماس کے کمانڈر محمد دعیف کے مبینہ طور پر قتل کی نشاندہی سے لگتا ہے ہماس کی شکست پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہے خبر کے کے لئے حصے میں بات کرتے ہیں حزباللہ کے سربراہ حسن نصراللہ کا بڑا اعلان حزباللہ کے رہنمہ حسن نصراللہ کا کہنا ہے کہ کمانڈر فواد شکر اور ہماس کے سیاسی سربراہ اسمائل ہانے کی جہادت کے بعد اسرائیل کے ساتھ جنگ نئے محرلے میں داخل ہو گئی ہے اپنے خطاب میں حسن نصراللہ نے اعلان کیا کہ حزباللہ بیروت کے جنوبی مضافات پر حملے میں اس گروپ کے سب سے سینئر فوجی کمانڈر کی اسرائیلی حملے میں شہادت کا بھرپور جواب دیں گے ان کا کہنا تھا کہ کمانڈر فواد شکر کے قتل پر مضاہمتی ردعمل تیپ آ گیا ہے اور اس پر کوئی پاتچیت نہیں ہوئی ایران کے حمایتی آفتہ گروپ کے رہنمہ نے کہا کہ ناملوم ممالک نے حزباللہ سے جوابی کاروائی نہ کرنے کو کہا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ گروپ ایک حقیقی ردعمل کی تلاش کر رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ فواد شکر کا قتل صرف ایک فوجی ٹارگٹ کا قتل نہیں بلکہ عام شہریوں کے خلاف جارہیت تھی نسراللہ نے گزشتہ ہفتے اسرائیلی مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں میں باران وجوان ڈرونز کو ہلاک کرنے والے حملے کی ضمیداری سے انکار کیا تھا بیروت میں حملہ ڈرونز شہریوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نہیں تھا بلکہ اسرائیلی وزریعظم نتنیہو کی جانب سے بڑھتے ہوئی تنقید کے درمیان فوجی کامیابی کا دعویٰ کرنا تھا انہوں نے مزید کہا کہ جو بھی خطے میں حالات کو تھنڈا دیکھنا چاہتا ہے اسے غزہ میں جنگ کو روکنے کے لیے کام کرنا چاہیے خطہ جنگ کے ایک نئے محلے میں داخل ہو چکا ہے خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں مشرق وسطہ کی صورتحال امریکہ اور سعودیہ کا کشیدگی میں کمی پر زور سعودی وزرخارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور امریکی وزرخارجہ انتنی بلنکن کے درمیان ٹیلی فونی کا رابطہ ہوا سعودی خبرسہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماوں کے درمیان مشرق وسطہ کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا سعودی خبرسہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماوں نے ایک ہتے میں بڑتی کی شہیدگی کو کم کرنے پر زور دیا انتنی بلنکن اور فیصل بن فرحان نے غازہ میں مستقل جنگ بندی تک پہنچنے پر بھی بات چیت کی خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران میں شہید کیے جانے والے حماس سربرا اسماعیل حانیہ کے قتل سے متعلق امریکی خبرسہ ادارے نیو یارک ٹائم نے تحلقہ خیز انکشاف کر دیا امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے حماس لیڈر اسماعیل حانیہ کی جہادت سے متعلق قتل کے حقائق پر رپورٹ پیش کر دی جس میں کہا گیا ہے کہ اسماعیل حانیہ کی موت ان کے کمرے میں نصب دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے ہوئی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دھماکہ خیز مواد اسماعیل حانیہ کے ریسٹ روم میں دو مہینے قبل ہی چھپایا گیا تھا اور بم کو ریموٹ کنٹرول سے اس وقت اڑایا گیا جب اسماعیل حانیہ کی اپنے کمرے میں موجودگی کی تصدیق ہوئی دھماکے میں ان کا ذاتی محافظ بھی شہید ہوا امریکی خبار کے مطابق ایران نے ان کے قتل سے متعلق تفصیلات جاری نہیں کی ہیں البتہ مختلف ریپورٹس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسماعیل حانیہ کی موت کسی راکٹ یا ڈرون کے ذریعے فائر کیے گئے مزائل سے ہوئی ہے واضح رہے اسماعیل حانیہ شمالی تہران کے جس گیسٹ ہاؤس میں قیام پذیر تھے وہ جس کمپاؤنڈ میں واقع ہے اس کا کنٹرول ایران کی سپا پاسدہرانے انقلاب کے پاس تھا اور یہ کمپاؤنڈ کئی سرکاری امارتوں کے ایک سلسلے کا حصہ ہے جسے نشات کہا جاتا ہے اما سربرا اسماعیل حانیہ نے ایرانی صدر کی تقریب حلب ارداری کے لیے تہران آئے تھے اور ایک روز قبل انہوں نے اس تقریب میں شرکت کی تھی خبر کے کے لئے حصے میں بات کرتے ہیں بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی اور اس کی طلبہ تنظیم پر پابندی آئے ریپورٹس کے مطابق بنگلہ دیشی حکومت نے جمعیرات کو جماعت اسلامی پارٹی اس کے طلبہ ونگ اور دیگر ساتھی تنظیموں پر پابندیاں آئے کرتے ہوئے جماعت کو ایک عسکریت پسند اور دہشتگر تنظیم قرار دے دیا بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہروں کے بعد ملک گیر کریک ڈاؤن کا ذمہ دار قرار دیا گیا اور پرتشدد مظاہروں کے دوران دو سو سے زائد افراد مارے گئے تھے بنگلہ دیشی وزیر آزم شیخ حزینہ اس کی کابینہ نے جماعت اسلامی اس کے طلبہ ونگ اور دیگر ساتھی تنظیموں کو سرکاری ملازمتوں کے لیے کوٹا سسٹم کے خلاف حالیہ طلبہ کے احتجاج کے دوران پرتشدد مظاہروں کو ہوا دینے کا ازام آئد کیا ہے بنگلہ دیش کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یہ پابندین صداد دہشتگردی کے قانون کے تحت لگائی گئی ہے پندرہ جولائی سے اب تک ملک بھر میں کم از کم دو سو گیارہ افراد ہلاک اور دس ہزار سے زائد افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پیرس اولمپکس اسرائیلی کھلاڑی خوف کا شکار پرچم چھپانے پر مجبور پیرس میں جاری اولمپکس دوہزار چوبیس میں انتظامی کی جانب سے سخت سیکیورٹی فراہم کرنے کے باوجود اسرائیلی کھلاڑی خوف کا شکار اور پرچم چھپانے پر مجبور ہیں امریکی خبر سائدارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی اولمپکس مقابل میں میزبان ملک کی فراہم کردہ سیکیورٹی کے ساتھ اپنی الہدہ سیکیورٹی کو بھی استعمال کرتا ہے اس کے باوجود اسرائیلی کھلاڑیوں کے لیے اولمپکس میں سیکیورٹی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ پیرس جانے سے قبل اسرائیلی کھلاڑیوں کو ای میلز کے ذریعے دھمکیاں موصول ہوئی تھی طور پر سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے اس حوارے سے اسرائیل کی ایک خاتون اولمپین کا کہنا تھا کہ وہ اولمپکس کے دوران کھیل کے علاوہ اب اپنے ملک کا لباس نہیں پہنتی اس طرح اپنے امپیک پر بھی جھنڈے کو بھی ٹیپ لگا کر چھپا دیتی ہیں کیا رہے کہ گزشتہ دنوں تہران میں حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہانے کی شہادت کے بعد سیکیورٹی حکام نے پیرس آئے اسرائیلی کھلاڑیوں کے سیکیورٹی کے لیے خدشات کا اظہار کیا ہے یہ بھی ذہن میں رہے کہ انیس سو بہتر میں ہونے والے میونک اولمپکس میں گیارہ اسرائیل کھلاڑیوں اور کوچس کو قتل کیا گیا تھا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور روس میں اہم قیدیوں کا تبادلہ امریکی صدر جو بارڈن نے تصدیق کی ہے کہ روس نے ماسکو اور مغرب کے مابین ایک وسیق قیدی تبادلے کے ایک حصے کے طور پر وال اسٹریٹ جنرل کے صحافی اور سابق امریکی امیرین کو رہا کیا ہے امریکی صدر جو بارڈن نے روس میں زیر حراست امریکیوں کی رہائی سے متعلق بیان میں کہا کہ آج روس میں قید تین امریکی شہری اور ایک گرین کارڈ ہولڈر واپس گھر آ رہے ہیں امریکی شہری روس میں ناحق قید تھے ان کا مزید کہنا تھا کہ معاہدہ جس نے قیدیوں کی آزادی کو یقینی بنایا وہ سفارتکاری کا کارنامہ تھا اپنے اتحادیوں کا شکر گزار ہوں جو پچیدہ مذاکرات میں ساتھ کھڑے رہے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں قید امریکوں کی گھروں کو واپسی تک کام نہیں روکوں گا میری انتظامیاں ایسے ستر سے زائد امریکیوں کو گھر واپس لا چکی ہے ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ انگیبان موسیقی